کیا آپ ایسے بیکتی کو جانتے ہیں جو جاپان میں ہوئے دونوں پرماڈو حملوں سے بچ گیا تھا دوستو اس بیکتی کا نام ہے شتومو یامگوچی یہ جس طرح سے ان پرماڈو بموں سے بچے ہوئے ایک سنیوگ ہی تھا جس پر شاید آپ یقین نہ کریں ہیروشیما پر بم گرنے کے دن وہ وہیں پر تھے اور بم فٹنے کے بعد ان کے سریر کا کچھ حصہ بری طرح سے جھلس گیا اس کے بعد وہ علاج کے لیے ناغہ ساکی آگئے اور ہیروشیما بم دماغے کا حال اپنے ایک قریبی دوست کو بتا ہی رہے تھے تب ہی اچانک ناغہ ساکی والے بم دماغے کی آواز بھی انہیں سنائی دی پر اس بار انہیں کوئی خاص شوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ پرماڈو بموں سے کافی دوری پر تھے دوستو وہ ایک ایسے بیکتی تھے جنہوں نے دونوں پرماڈو بموں کو جھیلا تھا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ریڈیشن کے پرماڈو بموں میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا جیوان 95 سال تک جیا تو دوستو یہ اتنی روشک جانکاری کے لیے ایک لاج تو بنتا ہی ہے اسی طرح کی جانکاری پاتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو